جائے گا اور خواتر اس طریقے سے اپنا ایک بہتن رول ادا کر سکتے ہیں امید کہ آپ کا جاب مکمل ہو اب ہم ایک سوال بھائیوں کی جانب سے لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمجد حسین ہے میں بدل کر رہنا ہوں اور میں مدینی میں نو سال ٹرائیونگ کیا ہوئے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرائیونگ جو ہو رہا میں سوچتا ہوں کہ یہ سنت کے مطابق یہ جو بھی لوگ جو کر رہے ہیں یہ ٹرائیونگ میں سوچتا ہوں کہ یہ صحیح مسلمان نہیں ہے یا اسلام یہ چیز پسند نہیں کرتا آپ کا سوال بتائیے واضح میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ صحیح مسلمان ہیں جو ٹرائیونگ جو کر رہے ہیں جو بھی پاکستان سے آئے ہوئے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں انڈیا میں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو بھائی نے جاننے کی کوئش کی ہے کہ جو کوئی بھی یہ واقعات کر رہے ہیں یہ مسلمان صحیح مسلمان ہوئی نہیں سکتے بھائی میں سب سے پہلے یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میڈیا کی باتوں میں آ کر اتنے دیفنسیو مت ہو جائیے کہ آپ مسلمان سمجھنے لگے پھر ابھی یہ بات ثابتی نہیں ہے کہ مسلمان نہیں آنی ہے میڈیا والے کہنے کے 99% مرتبہ میں میڈیا کی طرف سے مسلمان کا اعلان کر دیا گیا ابھی واقعہ جس تک بھی نہیں پہنچتا میڈیا والے اس کو اخبار میں ہیلٹ کرنا شروع کر دیتے اور بیچارہ جج ابھی مجرم کی صورت بھی نہیں دیکھتا میڈیا والے اس کی تصویر چھاپنا شروع کر دیتے یہ ہے ترریس یہ ہے ترریس جج کا اگاری مجھ سے پہلے جج ہو رہا مجھ سے پہلے کوٹ مجھ سے پہلے کچھری بیچارہ جج پریشان ہے جج کے پاس سے ابھی کوئی وڈک بھی نہیں آتی میڈیا والے پھیلا رہے ہیں یہ ایک مسمرائیدنگ سسٹم ہے میڈیا کے چالوں میڈیا کے بعض گوشیں اسلام کو بدنام کرنے کے لئے لگے ہوئے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور انٹیلیس یہ سب سے پہلے جو فتنہ شروع ہوا آج سے دیڑ سو سال پہلے شروع ہوا اور یہ ہالینڈ میں شروع ہوا ہالینڈ اور پولینڈ وہاں پر شروع ہوا اور یہ لوگ شروع میں ان کا مقصد یہ تھا تاکہ مسلمان اور خاص طور سے مسلمان اور عام طور پر میڈلیس میں پائے جائے چینہ کے اندر جو بھی پائے جانے والے جاپان کے اندر جینیزم اور ہندوئزم اور مسلم ان سب کی مذہبی کتاب پڑے گا آپ تاجب کریں گے خورانی میں کتنے ٹرانسلیشن کیے انہوں نے سیونٹی فائی ٹرانسلیشن کیے انہوں نے اور ویدوں کا جو آثنٹک ٹرانسلیشن ہے فیلوقہ اگر آپ دیکھیں گے مارکٹ میں جا کر اور انٹلیس نے کیا اتنا توجہ کیوں دے رہے ہیں آپ جانتے ہیں تاکہ اس میں سے کچھ نازک باتیں نکالیں اور جہاں پر مسلمان اور ہندو ملجور کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے بات پھیلا دے اور لڑا دے تو یہ جو جنگ ہے میڈیا وار اس کو کہتے ہیں وار آف میڈیا کہ میڈیا میں اس طرح ایک پالیسی ہے کہ اتنا کہو اتنا کہو اتنا کہو یہاں تک کے سامنے والا آپ نے آپ کو پاگل سمجھے مثال طور پر بھائی آپ کی طبیعت خراب دیکھ رہی وہ کہہ گا نے 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 دیکھ رہی باہر نکلا اور ایک آدمی والا آپ کی طبیعت خراب دیکھ رہی بھائی اندر ہی ہو باہر ہی ہو کچھ کعدال میں کالا دیکھ پھر اس کا گھر کلاس میں بچے بولتے ہیں آپ کی طبیعت درہ آپ پورے لوگ کانسپریسی کرے ہوئے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں بھائی بھائی سے آپ کہتے جاؤ چار یا پانچویں مرتبہ تو آدمی سیکالوجیکلی ڈھیر ہوئی جائے گا بلکل فی الوقت مسلمانوں کا وہی معاملہ ہے کہ 99% مرتبہ فیک نیوسیس پھیلا رہے ہیں قبریں صحیح نہیں ہیں تو سب سے پھیلے یہ ماننا خود ہمارے لئے صحیح نہیں ہے کہ ہم کہہ دے کہ وہ مسلمان کر رہے ہیں ہم کہیں گے جو جو بھی کرے چاہے مسلم کرے چاہے غیر مسلم کرے 2 پلس 2 فائی چاہے مسلم کہے چاہے غیر مسلم کہے 2 پلس 2 فائی کسی کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم انصاف کھو بیٹھو ایسی نہیں ہونا چاہیے انصاف کا ہمیں دامن پکڑنا چاہے کوئی بھی اگر آپ کو معلوم ہے جو دہشت گردی ہوتی ہے جہاں کہیں چار کی ٹولی پانچ کی ٹولی بازار میں نکلے بم ڈالے ہو سکتا ہمارا کوئی بھائی ہو خالے را بھائی ہو سکتا سگا بھائی ہو سکتا اس وقت پہ مارکٹ گیا ہوگا کوئی بھی جا سکتا ہے سعودی عرب کے ایک عالم صاحب نے دہشت گردی میں کتنے حرام کام ہوتے ہیں انہوں نے گینے تو انہوں نے کہا چوبیس حرام کام ہوتے ہیں ایک دہشت گردی کے واقعے پیچھے کتنے حرام کام ہوتے ہیں چوبیس حرام کام ہوتے ہیں بمبے میں جو بھی واقعہ پیش آیا ہوتل کے اندر جو بھی معصوم مارے گئے معصوم ہی مرے اسلامی اعتبار سے وہ دہشت گردی میں آتا ہے ٹرورزم میں آتا ہے تو جو بھی معصوم مارے گئے چوبیس حرام کام ہوتے ہیں کیسا چوبیس ایک تو آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی سورہ مائدہ سنمبر پانچ قیتہ تمر بتیس ایک معصوم کی جان لینا پورے معصوموں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا ایک معصوم کی جان بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا سواب لکھا جائے گا اس آیت کی مخالفت حرام مرنے سے پہلے وہ دہشت کھائے گا نا دہشت کسی کو دہشت میں دالنا بھی گناہ جیسے ہی ہوگا تو لوگ اپنے اپنے کاروبار چھوڑ کر گھروں کو بھاگ جائیں گے کاروبار میں نخصان حرام شہری کو آپ نے ستایا ٹرائفک پولس چیکنگ کرے گی کئی لوگ پریشان ہو جائیں گے پھر وہاں پر آپ نے تکلیف دے دی انسان کو تکلیف دینا حرام پھر کئی داڑی والوں پر شکی نگاہ سے دیکھا جائے گا کئی مذہبی لوگوں کو شکی نگاہ سے دیکھا جائے گا ان کو پریشانی مدرسوں میں چیکنگ شروع ہو جائے گی فنڈ لانے میں پریشانی ہو جائے گی یہ سارے کام حرام کام میں انوال ہوتا چلا جائے گا اگر آدمی دہشت گردی کے واقع ہے ہم کہیں گے ہم کو یہ ٹاپک کہنے کے بجائے کہ جتنے بھی یہ مسلمان ہیں میں تو سمجھتا ہوں غلط ہو یہ ٹاپک کے بجائے ہم یہ کہیں گے وہاں پر کون پکڑا آیاتا ہے جشک کی ذمہ داری سورہ نساء سوہ مبر چار قیت نمبر ایٹی تری وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِيَ وِالْخَوْفِ عَضَعُ بِ جب بھی ان کے پاس خبریں آتی ہیں امن کی یا پھر خوف کی تو انہوں اڑانے لگتے ہیں ہم کو اڑانا نہیں چاہیے جو آتھارٹی ہیں ان تک ہم کو پہنچا دینا چاہیے جو بھی ایسے واقعات پہ شکتے ہیں ہم کہیں گے جج موجود ہیں کوٹ موجود ہیں اس آیت کے حساب سے ہم یہ معاملہ ان کے حوالے کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ یہاں پر کس نے کام کیا اور جس نے بھی کیا وہ کام دہشتگردی والا کام جس نے بھی کیا چاہے مسلم نے کیا چاہے غیر مسلم نے کیا ہم سب ایسے دہشتگردی والے واقعات کو کنم کرتے ہیں اور ایسے دہشتگرد کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے یہ ہے صحیح جواب امید کا آپ کا جواب مکمل اب ہم ایک سوال بہنوں کی جانب سے لیں گے اسلام علیکم سوال سود کے متعلق ہے کیا یہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بتائیں آپ کا سوال جی سوال بہنوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی سود کے معاملے میں فسے ہوئے ہیں اور وہ خربانی اور زکاة بھی دیتے ہیں تو کیا وہ خبول ہوگی یا نہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہن نے بہتی بہتن سوال کیا ہے اگر کوئی سود کے معاملے میں فسے ہوئے ہیں اب وہ خربانی بھی دے رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں تو کیا ان کے خربانی اور زکاة خبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا سمپل جواب یہ ہے سود کا معاملہ الگ خربانی کا معاملہ الگ سوت کا گناہ الگ لکھا جائے گا ایک طرف ایک اکاؤنٹ آپ کا تیار ہوگا دوسری رو اس سواب کا اکاؤنٹ دو اکاؤنٹ لے کے خامت میں پہنچیں گے گناہ کا اکاؤنٹ سواب کا اکاؤنٹ خربانی کا سواب آپ کو ملے گا زکاة کا سواب الگ ملے گا سوت کا گناہ الگ ملے گا اس کی وجہ سے یہ ڈلیٹنے ہو جائے گا دو پیپر اللہ تعالیٰ پر mute یہ پیپر الگ یہ پیپر الگ دلیٹنے ہوگا اس کی مثال اس کو کہتے ہیں عربی میں جیہت الانفقاق جیہت الانفقاق کا مطلب ہے دو روخی مسئلہ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک مسلم انسان مسلمان مرد کے لئے سونا حرام ہے سونا استعمال کرنا سونا ہو تو سونا نہیں سونا استعمال کرنا حرام ہے تو ایک مسلمان اگر سونے سے بنے ہوئے لوٹے سے پانی ڈالا سونے کے بنے ہوئے لوٹے میں پانی ڈال کر اس سے اس نے وضو کیا وضو ہوگا نہیں ہوگا وضو ہو جائے گا کیونکہ وہ وضو سونے سے کر رہا ہے پانی سے کر رہا ہے پانی سے کر رہا ہے تو پانی صاف ہے سونا اپنے آپ پر حرام ہے سونے کا گناہ الگ لکھا جائے گا پانی سے وضو اپنے آپ پر صحیح ہو جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خاتون جنہوں نے سوال کیا ہے جن کو بھی سوال ہے سود بھی لیتے رہے اور ادھر سے خربانی اور زکاة بھی لیتے رہے تو ایسا بیلنس نہیں کرنا چاہے ہمارے پاس بہت سائے لوگ کمپلیٹ ہم لوگ کمپلیٹ لائف گدار رہے ہیں ارشد بھے میں کمپلیٹ لائف گدار رہا ہوں ارے کیا مطلب بھے نماز پڑھتا ہوں نماز کے بعد جا کے پھر حرام کام بھی کرتا ہوں کمپلیٹ لائف ہے بیلنس لائف ہے شیطان کو بھی خوش کر رہا ہوں میں رحمان کو بھی خوش کر رہا ہوں تو بھی اس کو کمپلیٹ آخرت بتائی جائے گی جہنم بھی بتائی جائے گی جہنم جنت بھی بتائے جائے گی اور اس وئے سے کوئی آدمی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان کو لرکارہ جا رہا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آدھا تیتر آدھا بٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسی طریقے سے بعض اخات فتوہ کیوں پوچھایا تمہاروں کچھ گنجائش ملتی ہے کہ دیکھیں گے مطلب سودھ لیتے ہوئے بیلنس کرتے کچھ جانے کا کچھ سائٹ کا راستہ ہے تو سائٹ سے جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈالتے پھر بات لوگ بلتے ہیں اتنا زیادہ نیرو مینڈ نہ رہے ہیں جہنم بھی بہت براد ہے اتنا گھما گھما کے ڈالا جائے گا نچے جانے تک ستر ہزار سال لگیں گے بہت براد ہے بہت وسیع ہے جہنم بھی تو اتنا بھی زیادہ وسیع نہیں ہونا چاہیے کہ جہنم میں وسیع پہمانے پر ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی اور بات لوگ کوئش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے ایک فتوہ عالم صاحب سے نکل جہنم جانا ہے تو دیریکٹ چل جانا دروازہ کھلا ہوا ہے بات لوگ کہتے ہیں جہنم میں جائیں گے تو عالم صاحب کے کندے پر پیر رکھ کر ڈائف مارنا چاہ رہے ہیں جان جانا ہے جہنم میں تو سیدھا چل جانا عالم صاحب کو بیچارے کو جاتے آتے ہیں عالم صاحب کو بھی لگ گئے تو اچھا رہا تھا اکیلے جہنم میں ٹائم نے گزراتا بیچارے جہنم جا کے احساس سوال کرتے ہیں بیچارے عالم صاحب سے غرط فتوہ نکلتا ہے ان کو بھی ساتھ ملے کے آتا اکیلے جہنم میں ٹائم پاس نہیں ہوا تو کیسا انہوں رہے تو تسلی بھی ہاتی والے تو امید بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا اس سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے بعض لوگ کہتے بھائی معلومات حاصل نہیں کرنا تو عمل کرنا پڑتا ایک اور ایک بیمار شیخ ابن حسیمن رحمت اللہ علیہ سعودی عرب کے مفتی تھے پوچھا گیا ہندوستان میں یہ پالیسی چل رہی شیخ معلومات کرے تو عمل کرنا پڑتا لہذا معلومات ہی مت کرو تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے تو شیخ ابن حسیمن رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا ایسے لوگوں کو ڈبل گناہ ملے گا ایک تو عمل نہیں کرنے کا دوسرہ صحیح چید نا جاننے کا جانبوش کے نا جاننے کا ڈبل گناہ مثال طور پر ایک آدمی کہے زہر کھالیا میرے کو تو نہیں معلوم زہر مارتا کی نہیں مارتا کی وہ کہ زہر کھالیا تو زہر اپنا کام کرے گا زہر کوئی نہیں معلوم بچارہ انجانے میں کھالیا جانبوش کے کھالیا آپ معلومات رکھے زہر کھائیے یا جہالت میں زہر کھائیے زہر جیسے ہی کھائیں گے زہر کا کامی مار دینا تو اس لئے بعض گناہ ایسے ہیں وہاں پر جہالت معافی نہیں چلتی وہاں پر اگنوریس نہیں چلتا معلومات کرنا ضروری ہے یہ زہر ہے اس سے دور رہنا ہے یہ کرنٹ ہے اس سے دور رہنا ہے نئے معلوم بلے تو پھر دھانچے بن جاتے دینجر دینجر بلتو دو ہڈیاں منڈی امید کے آپ کا جانب مکمل اب ہم ایک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں سے تیرہ کلومیٹر میں رہنے والا ہوں چننور علاقے کا ہوں ایک ہمارا چھوٹا سا کاربار ہے اہم سوال یہ ہے کہ میرے سوال میں دو باتیں ہیں زیادت ہاتھ کر دیتا ہوں دیکھیں کیا ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں مگر دعوت کا کام نہیں کرے تو کیا جنت میں چلے دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں دعوت کا کام نہیں کریں کیا جنت میں جا سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں عدیس کی آپ کی علم کی روشنی میں دعوت کا کام نہیں کرنے کے وجہ کیا جنت میں نہیں جا سکتے ہیں اور دوسری بات دعوت کا کام میں اسلاح کا کام ساتھ کرنا ہے ہم ایک ہی سوال لیں گے ایک ہی سوال تو دعوت کا کام نہیں کرنے سے کیا انسان جنت میں نہیں جا سکتا وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرْحَمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُوُ بھائی صاحب نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے زکاة بھی ادا کرتا ہے حج بھی کرتا ہے لیکن دعوت کا کام نہیں کرتا یعنی سیلفش ہے نماز پڑھ لے رہا ہے خود کی جنت بنا رہا ہے زکاة دے رہا ہے خود کی جنت بنا رہا ہے روضہ رکھ رہا ہے خود کی جنت بنا رہا ہے حج کر رہا ہے خود کی جنت بنا رہا ہے کسی اور کو بھائی آپ بھی نماز پڑھئے ارے بھائی رام لکشمن آپ خالی ڈیلنگ کر رہے ہیں آئیے خوران پڑھئے بھائی آپ بھی جنت میں چلئے محکیلہ جنت میں جانا میرے اسلام یہ کہتا ہے کہ سیلفش نئے بننا چاہیے محکیلہ جنت میں نہیں جانا چاہتا چلو سنبی ساتھ میں چلو جنت میں یہ اسلام کا کونسپٹ ہے دعوت کا مطلب کیا ہے محکیلہ جنت میں نہیں جانا چاہتا بھائی چلو آپ بھی جلو جنت میں بھائی محکیلہ جہنم سے بچنے ہی فکر نہیں کرنا چاہتا تمہارے بھی جہنم سے بچنے ہی فکر کروں گا یہ ہے دعوت تو بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی صرف نماز روضہ زکاة حج یہ کر لیتا ہے لیکن دعوت کا کام نہیں کرتا تو کیا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو بھائی جنت میں جائے گا لیکن دیر سے جائے گا کیوں میں ٹھرنا پڑے گا کلمہ پڑتے جنت مل جاتی جنت کا اعلان ہے لیکن اس جنت میں جانے کے لیے اب عمل خراب ہے کام نہیں کریں جتے کامہ باقی رہیں گے پہلے وہ پورے کامہ اللہ تعالیٰ کراتے کامہ نہیں تو اب تو کام نہیں کر سکتے تو اس کی سزا ہوں گی پہلے اس کی مثال کہتے ہیں اللہ مہ بن خیم رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا ایک انسان پاک ہے بلکل گناہ کرائی نہیں نیکیاں چھے چھے کر لیا تو جنت پاک لوگوں کے لیے بنائے گی جنت پر انٹری مل جائے گی ایک بکرا ہے کھانا چاہ رہے ہیں آپ لیکن بکرا جو ہے نالی میں گریا گندی بوہ آ رہی تو پہلے کہا کرتے ہیں بکرے وہ پہلے دھولاتے صفائی کرتے تو اسی طریقے سے ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیا گندے گناہوں کی وجہ سے بکرا جو نالی میں گر گیا ویسا ہو گیا تو پہلے جہنم میں اس کو پاک کیا جائے گا ارے کیا کیا لگا لے کیا کیا پورے خرچن لگا لے کر کے پھر اس کو جہنم میں صاف کر کے صدا دے کے کر کے جب وہ پورا پاک ہو جائے گا جنت میں انہیں خابل ہو جائے گا اس کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا اب کتہ ہے اس کو روزانہ سمندر میں بھی اگر آپ اس کو صاف بھی کرتا آخر میں کتہ ہش نکلتا بکرا تو نہیں بنتا نا تو یہ وہ ہے جو کلمہ نے پڑھ